جے اے ایس موویز انسائیڈ پر ایس ایڈ ایبی گیل مووی کی شروعات ایبی گیل اور اس کے فادر سے ہوتی ہے جو جنگل میں ہوتے ہیں تب ہی اس کا فادر اپنی بیٹی کو ستاروں کی مدر سے گھر جانے کا رستہ سمجھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم کبھی بٹک جاؤ تو تم ان ستاروں کی مدر سے اپنے گھر جانے کا رستہ دون سکتی ہو اور دونوں گھر واپس آ جاتے ہیں جہاں پر ان کی ملاقات انسپیکٹر گیل سے ہوتی ہے جو کہ اس کے فادر سے باتیں کرتا ہے تب ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا فادر جو ہے وہ ایک سائنٹسٹ ہے اور اس نے گیل کے کہنے پر ایک ایسی ڈوائس کو بنایا ہے جس کی مدر سے وہ انفیکٹڈ لوگوں کو دون سکے اور پکر سکے اور انہیں شہر سے باہر باندھ کر سکے تا کہ باقی صاحب لوگ شرکشید رہ سکے تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ اس کے فالر سے کہتا ہے کہ ابھی تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا اس پر اس کا فالر کہتا ہے کہ اسے چاند منٹ کا ٹائم چاہیے اور انسپیکٹر گیل سے ٹائم دے دیتا ہے اور وہ اپنی لیپ کے اندر آتا ہے جہاں بار وہ موجود چیزوں کو جو کہ اس نے خفیہ ہوتی ہیں خاص وہ ان کو ایک تجوری کے اندر چھپاتا ہے اور اسے یہ کرتے ہوئے ایبی گیل دیکھ لیتی ہے تب ہی وہ ایبی گیل کو بھی ایک لوکر دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بیٹا تم اسے ہمیشہ پہنے رکھنا اسے کبھی بھی اپنے سے الاغ مت کرنا اور ہمیں دکھا جاتا ہے انسپیکٹر گیلٹ لیم میں موجود سب لوگوں کو پکر کر وہاں سے لے جاتا ہے تب ہی ایبی گیل کے زندگی سے اس کا فادر چڑا جاتا ہے تب ہی سین دس سال بعد شفٹ ہوتا ہے جہاں بار ایبی گیل سو رہی ہوتی ہے اور ہوا میں ارتی ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ بیٹ پر گرتی ہے اور اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تب ہی وہ اپنے والد کا دیا وہ لوکر پہن دیا ہے اور گھر سے باہر نکل دیا ہے اسے پتا جاتا ہے کہ اس کے دوست کو چند لڑکوں نے پکر دیا ہے اور وہ اسے چھرانے کے لیے آگے بارتی ہے تب ہی ہمیں شہر کی حالت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بائیو کیمیکل وار کے بعد کا وقت ہے جہاں پر شہر کی حالت بہت ہی بڑی ہے اسے لیے شہر کے اردگرد بارڈر بنا دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی شہر سے باہر نہ جا سکے اور اس شہر کا جو لیڈر ہے وہ انسپیکٹر گیرٹ ہوتا ہے تب ہی ہمیں یہ بھی دکھائی دیتا ہے کہ وہاں بار بہت زیادہ انسپیکٹرز کو تیانات کیا ہوتا ہے اور ان کے اوپر ایک مکر لگایا ہوتا ہے تاکہ ان کا چہرہ کسی کے پہچان میں نہ آسکے اور انہیں کوئی پہچان نہ سکے اور ان کے پاس ایک خاص قسم کی ڈوائس بھی ہوتی ہے جو ایبی گیل کے فادر نے بنائی تھی جس کی مدد سے وہ انفیکٹڈ لوگوں کو دون سکیں اور انہیں پکر سکیں اور جو انفیکشن ہے اس کی علامات بھی ظاہر نہیں ہوتی اس کی کوئی خاص علامت نہیں ہے اور جب تک وہ ظاہر ہوتا ہے تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے اور اس ڈوائس کی مدد سے وہ پہلے ہی اسے دریافت کرتے ہیں اور اسے پکر لیتے ہیں ایبی گیل آگے بارتی ہے اور آگر ان لڑکوں سے ملتی ہے جنہوں نے اس کے دوست کو پکرا ہوتا ہے اور وہ ان سے کہتی ہے کہ وہ اس کے دوست کو چھوڑ دیں اتنی ہی دیر میں وہاں پر انسپیکٹرز کا حملہ ہوتا ہے ہمیں دکھا جاتا ہے انسپیکٹرز نے ماسک پہنا ہوتا ہے اور وہ ایبی گیل کو پکرنے کے لیے اس پر حملہ کرتے ہیں تب ہی ایبی گیل ایک انسپیکٹر پر حملہ کرتی ہے جسے اس کا ماسک اتر جاتا ہے اور ایبیگیل دیکھ کر بہت ہی زیادہ ہیران ہوتی ہے کہ وہ اس کے والد کا دوست روئے ہوتا ہے جو کہ اس کے والد کے ساتھ ہی اس کی لیب میں کام کیا کرتا تھا اور ایبیگیل وہاں سے باغ دی ہے ڈاڑ کر اور اپنے گھر آ جاتی ہے اگلی صبح وہ اپنے گھر سے نکل دیا کوئی چیزیں لینے کے لیے اور وہ دیکھتی ہے کہ ایک انسپیکٹر اس کا پیچھا کر رہا ہے یہ دیکھ کر ایبیگیل بہت جدا ڈاڑتی ہے اور واپس اپنے گھر آ جاتی ہے وہ انسپیکٹر بھی اس کے پیچھے اس کے گھر آتا ہے تب ہی اس کی مدر اسپیکٹر پر حملہ کرتی ہے جسے انسپیکٹر پر ہوش ہو جاتا ہے اور اس کی مدر مان سے باغنے لگی ہوتی ہے یہ دیکھ کر ایبیگیل کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے باغنا نہیں ہے کیونکہ وہ انکل روئے ہیں جو کہ میرے والد کے ساتھ کام کیا کرتے تھے ہو سکتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہے تو میرے والد بھی زندہ ہو مجھے اس سے پوچھتا کرنی ہے اس پر اس کی مدر مان جاتی ہے اور وہ انکل روئے سے پوچھتے ہیں کہ اس کے والد کہاں پر ہے یعنی کہ ایبیگیل کے والد وہ کہاں پر ہے تب ہی جو انکل روئے ہوتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ ہمیں جب یہاں سے لے جایا گیا تو میرے سامنے دو آپشن رکھی گئی ایک تو مجھے مار دیا جائے گا اور نمبر ٹو کہ یہاں میں انسپیکٹر بانجوں میں نے انسپیکٹر بننا پسند کیا کیونکہ میری فیملی ہے میرا ایک بچہ ہے تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ایبیگیل کہتی ہے کہ وہ سب کو بتا گئے دے گی کہ تمہاری ایک فیملی ہے تمہارا ایک بچہ ہے اگر تم نے میری مدد نہ کی تب ہی وہ ایبیگیل کی مدد کے لیے مان جاتا ہے تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ایبیگیل اس سے سوال پوچھتی ہے اور وہ ان کے جواب دیتا ہے اور وہ ایبیگل سے باتیں کرتا اسے کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی بھی ایسی انفرمیشن نہیں ہے جس کی مطلب سے تم اپنے والد کو دون سکو اس کے لیے ایک ایتھن بلیک نامی آدمی ہے جس کے آفیس میں ساری لیسٹ مجود ہے انفیکٹڈ لوگوں کی تمہیں اس کے آفیس میں جا کر دیکھنا ہوگا اس پر جو ہوتی ہے ایبیگل وہ روئے سے کہہ دیا کہ اس کا آفیس کہاں بڑھا ہے اور وہ روئے سے ایک نقشہ بھی چھین لیتی ہے اور وہ نقشہ اسی ٹنل کا آتا ہے جس کے ذریعے جو تین فیکٹری لوگوں کو شہر سے باہر لے کر جائے جاتا ہے تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے ایبیگل اپنی مدر کے ساتھ ایک جلاس میں جاتی ہے جہاں سے وہ باغتی ہے اور اس آفیس کی اور بارتی ہے یعنی کہ ایتھن بلیک کے اور جب رستے میں وہ گیرر کو دیکھتی ہے جس نے چند لوگوں کو پکڑا ہوتا ہے اور وہ ان سے ان کے ٹکانے کے بارے میں خفیہ ٹکانے کے بارے میں پوچھ رہا ہوتا ہے یہ دیکھر ایبیگل وہاں سے باغتی ہے اور ایتھن بلیک کے آفیس میں آ جاتی ہے تب ہی وہ اس کے آفیس میں لسٹ کو دیکھتی ہے لیکن اس کے لسٹ میں اس کے والد کا نام نہیں ہوتا ہے اس پر وہ بہت زیادہ ہران ہوتی ہے تب ہی ایتھن بلیک کا اپنے آفیس آتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد وہ آفیس سے نکلتا ہے یہ دیکھ کر ایبیگیل بھی اس کے پیچھے جاتی ہے اور اس کی گاری کے ڈکی میں چھپ جاتی ہے اور اس کے ساتھ جانے لگتی ہے کیونکہ ایتھر بلیک اپنی گاری کو چلاتا ہے تب ہی رستے میں انہیں ایک ہوت والا آدمی روک لیتا ہے تب ہی اس کے پاس کچھ پاور ہوتی ہے اور وہ اسے اپنی گریفت میں اپنے کنٹرول میں کرتا ہے ایتھر بلیک اور اس کے پیچھے اپنا ٹرک لے کر آگے بڑھتا ہے اور وہ اس ٹرنل کے قریب جا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر ایبیگیل اس ڈکی سے نکل کر اندر جاتی ہے اور دیکھتی ہے اسی ٹرنل کو جس میں بہت زیادہ انسپیکٹر کو تینات کی آتا ہے اور وہ بہت زیادہ انفیکٹیڈ لوگوں کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر ایبیگیل وہاں سے باگتی ہے باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ دو گروہوں میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور ایک گروہ کا وار جو ہوتا ہے وہ آ کر ایبیگیل کو لگتا ہے جسے ایبیگیل پہ ہوش ہو جاتی ہے اور اس کے گلے سے اس کا لاکٹ بھی اتر چکا ہوتا ہے اور اسے ایک اپنے والد کی یاد آتی ہے جس میں وہ اپنے والد کے ساتھ تھی اس کا والد اسے بتاتا ہے کہ بیٹا اس دنیا میں بہت زیادہ گفٹیڈ لوگ مجود ہیں جنہیں ہم سٹرینجر کہتے ہیں ان لوگوں میں ایک جو آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ وہ سب لوگ گریفت میں یعنی کہ کنٹرول میں آ جائیں اور وہ ان سب لوگوں پر راج کریں اور اس نے ایک انویڈنٹر ہے جس کی مدد اس نے ایک ایسی ڈوائس کو بنایا ہے جس کی مدد اسے وہ ان سب کو کنٹرول کر سکے اس سٹوری سے ہمیں پتا چالتا ہے کہ وہ جو لیڈر ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ گیرٹ ہے جو کہ سب کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتا ہے اور اس کے والد نے ہی اس کے لیے وہ ڈوائس کو بنایا ہے تب ہی ہمیں دکھا رہتا ہے ابی گیرٹ کو جب ہوش آتا ہے تو وہ بہت زیادہ شکتی شالی ہے یعنی کہ گفٹڈ لوگوں کو دیکھتی ہے جس پر وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس کی ملاقات ایک سپینسر نامی آدمی سے ہوتی ہے جو کہ اسے بتاتا ہے کہ وہ نئے بچوں کو ٹرین کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ اسے بھی ٹرین کرے گا تب ہی ہمیں اس جگہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے جو کہ شہر کے ایک خاص حصے میں ہے وہاں پر بہت زیادہ عجیب و غریب لوگ رہتے ہیں اسی لئے انسپیکٹر تو بھی وہاں پر کام ہی آتے ہیں کیونکہ انسپیکٹر وہاں پر جانے سے ڈرتے ہیں اگر کوئی انسپیکٹر گلتی سے وہاں پر آ جائے تو وہ فوراں وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور وہاں ہی پر ہمیں دکھا جاتا ہے ایبی گیل اپنی پاور کا استعمال کرتی ہے انجانے میں اسے نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے پاس بھی یہ پاور ہے یعنی کہ وہ بھی گفٹیڈ ہے اور وہ اپنی پاور کا استعمال کرتی ہے جس سے سارے شہر کو وہ حیران کرتی ہے یعنی کہ اس علاقے کو جس میں وہ موجود ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس بہت زیادہ پاور ہوتی ہے وہ ایک خاص لڑکی ہوتی ہے اس پر سپینسر بھی بہت زیادہ حیران ہوتا ہے تب ہی اس کی ملاقات آ کر ایک بیل نامی آدمی سے ہوتی ہے جو کہ سپینسر کے کہنے پر اسے ٹرین کرنے لگتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہ اس کے قابل نہیں ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ وہ یہاں سے چلی جائے کیوں کہ وہ اسے ٹرین نہیں کر سکتا تب ہی وہ آ کر سپینسر سے باتیں کرتی ہے سپینسر اسے خفیہ حتیاروں کے بارے میں سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اس چیز سے یہ ہوتا ہے اس سے یہ تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ اس نے ایک خفیہ تجوڑی رکھی ہوئی ہے جو کہ اس کے وارد کے پاس بھی تھی اور وہ واپس وہاں سے نکلتی اور آ کر اپنے گھر میں اس خفیہ تجوری کو دیکھتی ہے اور اس میں سے اسے کچھ کاغذات ملتے ہیں اور ایک چیز ملتی ہے جو کہ بہت خاص ہوتی ہے تب ہی وہ ان کاغذات کو لے کر وہاں سے نکلتی ہے اور آ کر انکل روئے سے ملتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہے تب ہی روئے اسے بتاتا ہے کہ یہ خفیہ ٹرنل کا رستہ ہے اور ٹرنل کے آگے ایک فلائنگ مشین ہے جس میں بیٹھ کر تمہیں اڑ کر یہاں سے جانا ہوگا اور اس پر جو یہاں ہوتا ہے ابئی گر بہت زیادہ ہیران ہوتی ہے اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہیں اور ٹرنل میں جانے کا تیعا کرتے ہیں اس پر ہمیں دکھانے تھے کہ یہاں روئے جو ہوتا ہے وہ ابئی گر کو دھوکھا دیتا ہے اور گیرٹ اور شاند انسپیکٹرز کو وہاں پر بلا لیتا ہے اور انسپیکٹرز اور گیرٹ کے آنے پر ابئی گر کو وہ روکستے ہیں اور اپنے اور پکڑنے لگتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ایبیگل کو پکنے جو گیرٹ ہوتا ہے وہ انکل روئے کو مار دیتا ہے اور تب ہی وہ ایبیگل کو بھی مارنے لگتا ہے اس سے پہلے کہ وہ ایبیگل پر حملہ کرے بیل وہاں پر آتا ہے کیونکہ بیل نے شہر پر حملہ کرنے کی ٹھان لی ہوتی ہے اور جب وہاں پر آتا ہے تو وہ وہاں پر موجود انسپیکٹرز اور جو گیرٹ ہوتارز پر حملہ کرتا ہے اور ایبیگل کو بچا لیتا ہے یہ دیکھ کر ہمیں دیکھا جاتا ہے گیرٹ اس پر حملہ کرتا ہے اسے مارنے لگا آتا ہے تب ہی ایبی گیل اپنی پاور کا استعمال کرتی ہے اور گیرٹ کو مارتی ہے اور بیل کو وہاں سے بچا کر وہاں پر اس کے خفیہ ٹکانے پر لے آتی ہے جہاں پر سب لوگ بیل کی یہ حالت دے گا اور بہتا اٹینشن میں ہوتے ہیں لیکن بیل جلد ہی ڈکور ہو جاتا ہے اور ایبی گیل سے باتیں کرنے لگتا ہے اور وہ ایبی گیل کو بتاتا ہے کہ تمہارے والد نے ہم سب کو دوکھا دیا ہے تمہارے والد نے ہی اس ڈوائز کو دریافت کیا تھا جس کی مدد سے ہم سب گفٹڈ لوگ پکڑے جا سکیں اور انہوں نے یہ سب گیرٹ کے کہنے پر کیا تھا تب ہی ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ ایبی گیل اس سے کہتی ہے کہ ہمیں شہر پر حملہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے پاس اس کے والد کا خاص تھیار ہوتا ہے جسے دیکھ کر جو ہوتا ہے بیل سے بتاتا ہے کہ اس میں ایک پڑی ہے جو کہ ہمیں بٹکے ہوئوں کا رستہ بتاتی ہے تب ہی ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور بہت زیادہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر جو بیل کی لور ہوتی ہے وہ اپ سیٹ ہوتی ہے اور وہ جا کر انسپیکٹر گہرہ سے مل جاتی ہے اور وہ ہمیں دکھا جاتا ہے بیل اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہر پر حملہ کرنے کے لئے تیار ہو چکا ہوتا ہے اور وہ شہر پر حملہ کرنے کی اور پرتا ہے تب ہی وہاں پر ایبی گیل اسے روکتی ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا تب ہی ایبی گیل اس سے پہلے اس جگہ پر تینل میں پہنچتی ہے وہاں پر مجود سب انسپیکٹروں کو دیکھ کر وہ آگر بیل کو بتاتی ہے کہ یہ سب ایک چال ہے ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے بھاگئے انسپیکٹروں ان پر حملہ کرنے لگتے ہیں یہ دیکھ کر بیل کے آدمی بھی ان پر حملہ کرتے ہیں تب ہی ہمیں وہاں پر ایبی گیل کی پاور بھی دکھائی جاتی ہے وہ اپنی پاور کا استعمال کرتی ہے اور بہت ہی زیادہ لوگوں کو یعنی کہ انسپیکٹرز کو مار ڈال دی ہے تب ہی وہاں پر گیرر جو ہوتا ہے وہ اس لڑکی کے ساتھ آتا ہے جو کہ بیل کی لور ہوتی تھی تب ہی وہ اس کے ساتھ آتا ہے اور آ کر بیل کو پکر لیتا ہے اور بیل کو پکر کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے تب ہی وہاں پر جتنے بھی لوگ گفٹیڈ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیل پکرا گیا ابھی سب کچھ ختم ہو گیا ہمیں یہاں سے نکل نہ ہوگا نہیں تو ہم سب بھی پکرے جائیں گے کیونکہ اس نے اسے خفیہ ٹکانے کے بارے میں بھی بتا دیا ہوگا اس پر وہ سب لوگوان سے باگنے لگتے ہیں لیکن ایویگل انہیں روکتی ہے انہیں سمجھاتی ہے کہ ہمیں ابھی ایک ساتھ رہنا چاہیے ہمارے ایک ساتھ ہی پاور ہے ہمیں ابھی ایک ساتھ مل کر بیل کو بھی چھرانا ہے اور سب جتنے بھی لوگ پکرے گئے ہیں ان کو بھی چھرانا ہے کیونکہ وہ اپنے والد کو چھرانا چاہتی تھی اسے لگتا تھا کہ ابھی بھی اس کے والد زندہ ہیں تب ہی وہ ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے والد کا اتھیار جو ایویگل ان کو دکھاتی ہے یعنی کہ ایک پڑی اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں ابھی ایک ساتھ مل کر آگے بڑنا ہوگا اور سب لوگ اس کی مدد کے لیے مان جاتے ہیں اور ہمیں دکھا جاتا ہے ایویگل ان کو لیڈ کرتے ہوئے سب کو لے کر اس ٹرنل کی اور پڑتی ہے اور رستے میں موجود آنے والے سب رکافٹوں کو ختم کرتے ہوئے آگے بڑ رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر جب وہ اس فلائنگ مشین میں بیٹھنے لگے ہوتے ہیں تو انہیں وہاں پر بیل بندی بنایا گیا دکھائی دیتا ہے اور ساتھ میں چاند گفٹڈ لوگ بھی ہوتی ہیں اور جب وہ ان سب لوگوں کو ازاد کر آتے ہیں اور اپنے ساتھ فلائنگ مشین میں بٹھا کر وہاں سے نکلنے لگے ہوتے ہیں کیونکہ انسپیکٹر دن پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس فلائنگ مشین کو اس پری کی مدد سے اڑھاتے ہیں کیونکہ پری ہی ان کو وہ سب رستہ سمجھائے گی کہ وہ انہیں کس طرف جانا ہے اور وہ اس فلائنگ مشین میں بیٹھ کر اس اور بارتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ شہر کی حدود سے باہر نکلنے لگے ہیں تو شہر کی اردگلد ایک شیلڈ ہے جسے وہ پار کرتے ہوئے جا رہے ہیں کیونکہ گیرٹ نے شہر کے اردگلد اس شیلڈ کو لگایا تھا تا کہ کوئی بھی باہر شہر کے نہ جا سکے اور جب وہ شہر کے باہر جاتے ہیں تو وہ اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان گفٹیڈ لوگوں کو پکر کر رکھا گیا آتا ہے وہاں پر پہنچنے پر انہیں پتا چیالتا ہے کہ اس کے والد نے ایک بہت بڑی ڈوائیس یعنی انجن بنایا تھا جس کی مدر سے اس جگہ پر پہنچنے پر سب گفٹیڈ لوگوں کی پاور جو تھی وہ ختم ہو جاتی ہے تب یہ دیکھا جو ابیگل ہوتی ہے اسے وہاں پر بہت زیادہ گڑیاں دکھائی دیتی ہیں جس کے بعد اسے اپنے والد کی ایک یاد آتی ہے جس میں اس کا والد اسے آگ کے بارے میں بتاتا ہے کہ آگ کو چلانے کے لیے ہمیں تین چیزوں کی ضرورت پارتی ہے تمہیں تین چیزوں کا مطلب ہے کہ تمہیں تین بیسٹ فرین چاہیے جن کی مدر سے تم اس آگ کو مرکا سکتی ہو اور ہر چیز کو ختم کر سکتی ہو اس پر اسے یاد آتا ہے اور وہ سب کو کہتی ہے کہ اسے تین انجن چاہیے جو کہ تین اتھیار ہوتے ہیں جن کی مدر سے وہ اس دوائس کو ختم کر سکتی ہے تب ہی دوسری طرف بیل دیکھتا ہے کہ وہاں پر انسپیکٹرز آ رہے ہیں اور وہ ایبیگیل سے کہتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس پر ایبیگیل کہتا ہے کہ ابھی تھوڑا تھا ٹائم تو لگے گا اس مشین کو ختم کرنے کے لیے اور ہمیں دکھا جاتا ہے انسپیکٹرز اس شپ کے اندر آ چکی ہوتے ہیں جس میں ان قیدیوں کو رکھا گیا ہوتا ہے اور وہ آ کر گفٹیڈ لوگوں کے ساتھ لڑنا شروع کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پاور نہیں ہوتی اور دونوں ہی آپرس میں بہت زیادہ آدمیوں کو مار رہے ہوتے ہیں تب ہی ہمیں دوسری طرف ایبیگیل دکھائی جاتی ہے جو کہ اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے اس مشین کو دسٹرائی کرتی ہے اس مشین کو دسٹرائی کرنے سے پتا چالتا ہے کہ اس کا والد نے اس مشین کو بناتے ہوئے ہی اپنی جان دی تھی تاکہ جب بھی ان کی بیٹی یعنی ایبیگیل اس مشین کو دسٹرائی کریں تو اس کی پاور کی مدد سے پورے شہر میں سب لوگ جتنے بھی ہیں سب لوگ گفٹیڈ ہو جائیں کوئی بھی لوگ گفٹ کے بغیر نہ جئے اور سب لوگوں میں ایکول پاور ہو اس پر ہمیں کہہ رہتا ہے کہ سب لوگوں کے پاس اس پاور کا جانا بھی ایک اتنی خاص بات نہیں لگتی تب ہی سب کی پاور واپس آ چکی ہوتی ہے اور جو گیرٹ ہوتا ہے وہ بھی اس پاور کا شکار ہوتا ہے اور بیل اسے مار ڈالتا ہے اور سب جو ہوتے ہیں گفٹیڈ لوگ وہ جب باہر آ کر دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ وہ شیلڈ بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے اور بیل جو ہوتا ہے وہ آ کر ایبیگیل سے مل کر باتیں کرتا ہے اس سے پیار کا دہار کرتا ہے اور ہمیں دکھائی رہتا ہے کہ وہ گار جانے کے لیے یعنی کہ شہر واپس آنے کے لیے تیاری کرتے ہیں یہی پر اس مووی کی اینڈنگ ہوتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کا میری ایکسپیلونیشن پسند آئے گی اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میری جانب کو سبسکرائب کریں اور بیل لائکن کے بٹن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کے آنے والی ہر ایک ویڈیو اب تک بات سانے پہنچ سکے میں ملتا ہوں میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے کو دا آفید